موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رازوں سے بھرے چینل سیکرٹ سیکر اردو کو ناظرین سکھ ہزم کیونکہ ایک جدید مذہب ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے میں آج آپ کو سکھ دھرم کے بارے میں ایسی معلومات فرام کروں گا جو کہ یقیناً آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی دوستو سکھ مذہب کے مشہور پانچ مذہبی نشان جن کو پانچ کتار کہا جاتا ہے کون کون سے ہیں سکھ مرد یا عورتیں اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے بال یہاں تک کہ پشیدہ اور زیر ناب بال کیوں نہیں کارتے سکھوں کے کل گیارہ گروہ ہیں دس گروہ انسانی شکل میں تھے لیکن آخری اور ہمیشہ رہنے والا گروہ کیا چیز ہے سکھ مرد میں خالصہ کی بنیاد کس گروہ نے اور کس طرح رکھی سکھ بننے کے لیے امرد کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور امرد پینے میں کیا راست چھپا ہے سکھوں کے پانچ مشہور چور کون سے ہیں مایا کیا ہے نجات کے لیے بنیادی تین ستون کون سے ہیں اور اس جیسی بے شمار باتیں میں آپ کو بتاؤں گا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور ہماری حاصلہ افضائی ہو سکھ دھرم کی بنیاد پہلے گروہ بابا گروہ نانک جی نے رکھی کل گیارہ گروہوں میں سے دس انسان اور دسویں گروہ گوباند سنگھ نے آخری اور ہمیشہ رہنے والے گروہ مذہبی کتاب گراند صاحب کو گروہ کا درجہ دیا سکھ دھرم میں شراب کو حلال سمجھا جاتا ہے حلال گوشت منع ہے بلکہ سکھوں میں جھٹکا گوشت کھایا جاتا ہے حاج اور ختمے کے سخت خلاف ہیں خدا کا کوئی بت نہیں لیکن گراند صاحب کو سجدہ کیا جاتا ہے سکھ دھرم میں جنت یا دوزک کا تصور مجود نہیں ہے بلکہ ہندووں کی طرح سکھ بھی عقیدہ تناسک کے قائل ہیں تناسک کو سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو آلہ گون دیکھیں گروہ نانک کے مطابق انسان کی مقتی یعنی جنم جنم لوٹ کر اس دنیا میں آنے اور انکار یا وائک گرو سے نہ مل پانے کی وجہ مایا ہے مایا دراصل ایک دھوکہ ہے یہ انسان اور خدا کے درمیان ایک دیوار ہے جو پانچ برائیوں کے سبب اونچی ہوتی چلی جاتی ہے سکھ مت میں ان کو پانچ چوروں کا نام دیا گیا ہے وہ پانچ چور یا برائیاں یہ ہیں نمبر ایک حوص نمبر دو غصہ نمبر تین لالچ نمبر چار غمنڈ اور نمبر پانچ دنیا کی محبت سکھ مذہب کا سارا اخلاقی نظام ان پانچ برائیوں سے نجات کے گرد کھومتا ہے ان پانچ چوروں سے نجات پا کر مایہ سے ازاد ہونے اور خدا سے وسل کا جو طریقہ گروہوں نے بتایا اس کے تین سطون ہیں نمبر ایک نام جاپو یعنی خدا کا ذکر کرنا یہ صبح صویرے اٹھ کر اور رات سونے سے پہلے خدا کو یاد کرنے کا نام ہے کرت کرو یعنی میند کرو اور رزق حلال کماؤ رزق حلال وہ ہے جس کے کمانے میں کسی کا حق مارا نہ جائے نہ کسی کو تکلیف دی جائے رہبانیت یعنی قصبِ معاش کے لیے کوئی کام نہ کرنا اور بھیگ مانگنا سکھ ہی ذمہ سختی سے منع ہے وانڈ چکھو یعنی مل بانڈ کر کھاؤ اور ضرورت مندوں کی مدد کرو کھا وہ کوئی بھی ہو سکھ ہو یا غیر سکھ پنجابی ہو یا غیر پنجابی مرد ہو یا عورت رشتہ دار ہو یا پرایا عمیر یا غریب مسافر یا مقیم اس مقصد کے لیے ہر گردوارے میں لنگر بنایا جاتا ہے جو سکھ پیسے ملا کر چلاتے ہیں سکھ مذہب کے تین ستون ہیں ان کے علاوہ سیوہ یعنی خدمت کا بھی تصور ہے جس کا سب سے بڑا مذہب سکھوں کی جانب سے گردواروں میں رضا کرانا خدمت ہے اس خدمت میں ظاہرین کے جوتے سیدھے کرنے سے صفائی تک اور کھانا بنانے سے کھانا کھلانے تک سب شامل ہیں اس مقصد کے لیے کوئی تنخواہ دار ملازم نہیں رکھے جاتے بلکہ سکھ کلاس یا سماجی مرتبے کا خیال کیے بغیر یہ سب کام خود کرتے ہیں تاکہ ان کا گھومان ٹوٹے اور خدا کے حضور آجزی پیدا ہو یہ طریقہ صوفی خانگاؤں میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے جسے سکھ گروہوں نے پسند کیا اور اپنا لیا شہنشاہ اورنگزیب کے دور میں دسویں سکھ گروہ گوباند سنگھ نے فیصلہ کیا کہ سکھوں کو پیری مریدی کے سلسلے سے بڑھا کر ایک مستقل دین اور قوم کی شکل دی جائے چنانچہ سولہ سو ننانوے میں گوباند سنگھ نے ایک مقصود رسم جس کو امرت چکھنا کہتے ہیں پانچ مختلف ذاتوں کے لوگوں کو جو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کو ہلکہ مریدین میں داخل کیا اور ان کو خالصہ کا نام دیا یعنی خالص کی ہوئی جماعت امرت ایک خاص قسم کا مشروب ہے جو کہ پانی میں چینی ملا کر دو دھاری کرپان سے مکس کیا جاتا ہے اور ایک ہی پیالے سے مختلف ذاتوں کے لوگ پیتے ہیں دراصل اس رسم کا مقصد ذات پات کے نظام کا خاتمہ کرنا ہے تقبر اور گھوماند کو ختم کر کے مساواد کو قائم کرنا ہے دسوے گروہ گوباند سنگھ نے خالصہ کو اپنی علیدہ شناخت بنائے رکھنے کے لیے پانچ نشان عطا کیے جن کو پانچ کنگار کہا جاتا ہے نمبر ایک کیس جسم کے بالوں کو نہ کاتنا نمبر دو کنگا ہر وقت سر کے بالوں میں لگائے رکھنے کے لیے نمبر تین کرپان دفاع کے لیے ہر وقت ایک تلوار یا چاکو پاس رکھنا نمبر چار کچھا ایک خاص انڈر ویر جو جنسی زبط اور حیاء کا احساس دلاتا ہے نمبر پانچ کڑا بازو میں پہننے اور بطور سکھ ذمہ داریوں کی یاد دہانی کے لیے داری کے علاوہ سکھوں کی سب سے مشہور علامت تربان یعنی پگڑی ہے دراصل یہ پانچ نشانوں میں شامل نہیں بلکہ کبھی نہ تٹوائے جانے والے سر کے بالوں کو سمال کر رکھنے کے لیے سکھوں کی ضرورت ہے کیش نہ رکھنے والے کا درجہ کیش کے پالن کرنے والے سے کم تر ہوتا ہے دسویں گروہ گربان سنگھ نے ہر مرد سکھ کو نام کے آخر میں سنگھ یعنی شیر اور عورت کو کور یعنی شیرنی یا شہزادی کا لقب لگانے کا حکم دیا ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور ہمیں آگاہ کریں شکریہ